اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جولائی انیس سو تراسی کی بیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ عباسہ کی آیت سترہ سے ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس صورت میں ذکر کشمکش کا چلا رہا ہے اور وہی جو بنیادی کشمکش سے چلی آ رہی ہے نسلی تفاخر تخامل تب کا امیر تب کا اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ نسل دردے کے کمینے غریب لوگ جو ہیں ان کو ہمارے برابر میں لا کے بٹھایا جا رہا ہے یہ ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ دعائی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر نبی جواب میں خدا کی طرح سے جواب دیا ہوا تو کہتا تھا کہ یہ تو دیر ہی یہ ہے مسابات انسانیہ کا اس میں نہ نسلی برطری کو کوئی دخل حاصل ہے نہ امارت کو کوئی دخل ہے انہا کلہ انہا تذکرہ یہ تو نو انسانی کے لئے رہنمائی کا ایک ذاتہ ہے جو چاہے جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے اس میں یہ جتنی چیزیں اضافی تم پیش کر رہے ہو ان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے اور جب یہ کہا کہ یہ ایک تذکرہ اور ذاتہ حیات ہے تو زمدن اس کے متعلق تو جیسے یہ کہتے ہیں کہ بے ساختہ پان سے یہ بات سامنے لے آئے کہ یہ کیا ہے یہ ذابطہ جو ہے جیسے جیسے وجد میں آگے کوئی کیس کہی جاتی ہے عربی زبان کے کچھ الفاظ بھی آپ کو آتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح والحانہ انداز سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے قرآن بات تو والحانہ انداز سے ہے لیکن بہت بڑی سازش جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ یا قرآن کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ یا دین کے ساتھ یہاں اس کو بے نتاب کیا گیا ہے سازش یہ تھی کہ قرآن کے متعلق اس امت کے ذلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائے پھر اسے ناتمام کہا جائے پھر اسے مجمل کہا جائے پھر یہ کہا جائے کہ اس میں ابحام ہے یہ خاضی رحمائیوں کا مہتاد ہے یعنی قرآن کے متعلق یہ تیز اگر دلوں میں ڈال دی جائے تو پھر دین باقی رہی نہیں سکتا اور یہ تھی سازش اور اس سازش میں سب سے بڑی سازش یہ تھی یہ کہا جائے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو مکمل شکل میں ذابطے کی شکل میں کتاب کی شکل میں دیکھا ہی نہیں گئے یہ منتشر طور پر کوئی خجور کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا کوئی خجور کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا وہ کوئی تختیاں تھی چھوٹی چھوٹی مٹی کی ان کا لکھا ہوا تھا تو بھئی اس طرح سے تھا پکڑا ہوا کہیں ایک جگہ مکمل کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں پھر اس کے اوپر امارت استوار ہوئی روایات آئیں میں بار بار قریب ہر درس میں اسے دور آتا ہوں وہ دورا تک چلا جاؤں گا زندگی کے آخری دم تک کہ جب تک یہ روایات جو ہیں ان کو دین کا درجہ دیا جاتا رہا کہ یہ یقینی دین ہیں تاریخ نہیں ہیں اور جب تک سکہ کے قوانین کو غیر متبدل قیامت تک کے لئے مسلمانوں کے لئے امت کے لئے شریعت کا درجہ دیا جاتا رہا غیر متبدل نہ اسلام قائم ہو سکے گا نہ دنیا میں کہیں اسلامی مملکت قائم ہو سکے گا اسے ذہن میں رکھیے اور کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے آنے والے مورخ کے لئے بھی میں عرض کروں گا کہ اسے ذہن میں رکھیں اور اس حقیقت کو پھیلائیں جتنے کوششیں جی چاہے کر دیکھئے کوئی کامیاب نہیں ہوں گی جب تک آپ ان دو چیزوں کو دین مان کے چلے جائیں گے اب اس کے لئے روایات آگئے آئیں کہ یہ تو تھا ہی نہیں کتاب کی شکل کی اندر محبوظ نہیں تھا سوف کی شکل میں نہیں تھا پھر جمع کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی تھا اور ان روایات میں آپ دیکھیں میں نے لکھا ہے بڑی تفصیل سے اس کے متعلق کہیں تو لکھا کہ حضرت عبو بکر صدیق کے زمانے میں کوشش شروع ہوئی اسی قسم کی روایات ہیں کہ نہیں حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی پھر آگے آئیں کہ نہیں حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوئی یعنی اسی لئے اختلاف پہلے شروع کیا ایک کمیٹری بنائی گئی اور انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا ان قجور کے پتوں کو ان ہڈیوں کو ان تختیوں کو اور وہاں سے قرآن مرتب کرنا شروع کیا اور پھر بعد آیات ملی نہیں جو میں نے حرص کیا یہ روایت ہے کہ وہ آیات یہ رجم کے متعلق اور یہ رضاعت کے متعلق کہیں ملی نہیں مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ سارے موجود ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کے جمع کرنے کے لئے جو کمیٹری بٹھائی کوششیں شروع ہوئیں انہیں یہ آیتیں کہیں ملنے ہی رہیں دوسری طرح روایت آ رہی ہے کہ یہ جمع کرنے کی کوشش شروع اس لئے ہوئی کہ ایک جنگ میں کتنے سو حافظ قرآن کے شہید ہو گئے یہ بھی روایت ہے اندادہ لگائیے ان روایات کے باہمی تعداد کا یعنی مختلق تعداد ہے لیکن بہارالو سینکڑوں سے زیادہ ہے کہ حافظ قرآن کے حفاظ شہید ہو گئے ایک جنگ میں تو اس میں عزر قمر نے حضرت عبو بکر صدیق سے کہا کہ یہ سلسلہ رہا تو قرآن کی حفاظت مخدوش ہو جائے گی اسے کہیں لکھ لینا چاہیے چلیئے یوں ہی مان لیئے تو اتنے حافظ موجود تھے مدینے کے اندر کہ ایک جنگ میں اتنے سو اٹھارہ سو کے قریب بھی تعداد پہنچتی ہے سینکڑوں کی تعداد میں وہ ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اتنی تعداد تھی قرآن کے حافظوں کی ان روایات کی روح سے تو کس کے جمع کر کے لکھنے میں تو ایک حافظ ڈکٹیٹ کرا سکتا تھا زیادہ سے زیادہ اب آپ کے ہاں دو حافظ ہوتے ہیں ایک کاری ہوتا ہے یہ تراغیوں میں یا شبینوں میں ایک سامے ہوتا ہے کہ یہ اگر کسی جگہ بھی وہ غلطی کرتا ہے سامے ٹوک دیتا ہے تو بات صاف ہو گئی یہ دو حافظ اکٹھے ہو کے اس کو ڈکٹیٹ کرا کے لکھوا سکتے تھے بھول جائے اور یہ دانستہ یا اس قسم کے قضادات رکھے ہوئے ہیں روایتوں کے اندر کے الجاؤں میں پڑی رہا ہے یہ امت کمیٹی بیٹھی دونڈ رہے ہیں آیتیں مل نہیں رہی ہیں کتنے حافظ موجود ہیں کمیٹی ان حافظوں کی ہونی چاہیئے تھی مل نہیں رہی ہیں دونڈ رہے ہیں مدینہ منورہ میں جہاں اس طرح سے اب بقاول حضرت عمر کے کہ شہد کی مقیو کی طرح گونجتی ہے دلاوت قرآن کی اس شہر کے اندر وہاں آیتیں مل نہیں رہی ہیں تلاش کرتے کرتے حضرت عمر کے پاتھ حضرت عمر کے پاتھ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے ٹھیک ہے آیتیں تھی ہیں قرآن میں تو ٹھیک ہے ایسے بات کر رہی ہے ایسے آیت کی روح سے جیسے پتہ نہیں سو سال کے بعد پھر پھر روح ہو گئی ہوئی ہے یہ قیلور کے پتہ پہ لکھی ہوئی تھی اور ہمارے گھر کے اندر وہاں یہ ایک چار پائیس ہم ہی لیے یہ یہ اس وہاں اس کی پانچیں رکھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہم گھر والے تو پریشانی میں اُلج گئے بکری باہر سے ان سے رسی تُڑھا کے اندر چلی گئی اور اس نے کہا گے یہ پتہ تھا لی ہے ختم گوا کسہ کھا گئے اب اس روح زمین پر وہ آیتیں ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں باقی رہی کہ وہ تو کھا گئی یہ قرآن کے متعلق یہ روایتیں آپ کے ہاں ان سہایہ کے اندر موجود ہیں جن کو حدیثوں کی صحیح طریق کتابیں کہتے ہیں کھا گئی کیا کریں کہ سب وہ اب جو ہے نہیں تو وہ قرآن میں تو نہیں لکھی جا سکتی حضرت عمر سے پوچھا گیا وہ خلیفہ تھے یعنی ان کے زمانے میں غالبا یہ بات ہوئی کہ کیا کریں انہوں نے کہا ہم تلاوت کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں یہ آئے تو تو بھئی ٹھیک ہے جب تلاوت کرتے تھے صحابہ موجود تھے اور آپ تو ہیڈ آف دی سٹیٹ موجود ہیں آپ کو تو یہ اقدار بھی حاصل ہے اور اتنے جلیل القدر صحابی ہیں رسول اللہ کے آپ کہتے ہیں ہم تلاوت کرتے تھے تو قرآن میں داخل کیجئے میں لگے نہیں بابا اعتراض ہو جائے گا کہ عمر نے اپنی طرف سے قرآن میں کچھ داخل کر دی ہے اپنی طرف سے پھر کیا کیا جائے کہ جی قرآن میں تو انہیں داخل نہ کیا جائے لیکن حکم انہی کا برقرار رکھا جائے قرآن مجید کی یہ تاریخ ہے آپ کے ہاں بی سیو آیات ہیں قرآن کی جو قرآن میں موجود ہیں اور ان کا حکم منصوب ہو تکا ہوا ہے وہ قائع کے لئے موجود ہیں تلاوت کے لئے کیونکہ ایک 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 حرف سے تیس تیس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ ثواب کی خاطر رکھی ہوئی ہیں حکم ان کا منصوب ہو چکا ہے ایک تو اس قسم کی آیت ہے کہ قرآن میں موجود ہے حکم منصوب ہے اور دوسری وہ ہے کہ جن کا حکم چلتا ہے قرآن میں موجود نہیں آپ نے غور کیا کہ سازش کتنی گہری تھی مرکل بنیاد ہے دین کی قرآن کی حفاظت جو خدا نے اپنے ذمہ لی مکمل آخری محفوظ غیر متبدل رابطہ حیات اور اس کی تاریخ یہ ہے آپ کے اور یہ روایت آپ کے ہاں حدیث کی شکل میں سہایہ ستہ کے اندر موجود حدیث کی چھ سہی تری جو مجموع ان میں اب کسی کی جورت نے ان میں سے نکال دی یہ ہے قرآن کی قبیت آپ کے جو میں نے ارز کیا ہے کہ وہ عالم الغیب خدا تعالی یعنی اس کو تو یہ پتہ تھا کہ لوگوں نے یہ کیا کر لے بات شروع ہوئی فرق انہا تذکرہ تو بات تو ٹھیک ہے قرآن ہے تذکرہ ختم چی ضرورت نہیں تھی یعنی اندازہ لگائی فی سوہ فی مقرر مطن فی سوہ فی یہاں کہہ دی ہے کہ یہ صحیفوں کے اندر ہے وہ تو لکھی ہو جی کو کہتے مقرر مطن اب قرآن کی خود خدا کی طرف سے جو مصنف ہے اس کتاب کا وہ لفظ مصنف ہم اپنے استعمال کی روح سے کہہ رہے ہے ورنہ وہ تو خالق ہے خالق سے آگے ہے وہ کہہ رہا ہے اس کے متعلق فی صغف مقررمت مرفوعت متحر اللہ واجب التقریم شک و شبو سے بالاتار مرفوعت ہر قسم کی میزش پاک متحر اور پھر یہ یوں ہی نہیں ایسا ہو گیا لکھنے والے وہ یہ سفرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ایک بنیادی معنی تو اس کے ہوتی ہیں کسی چیز کو چمک دار بنا لینا تحریر سے کیونکہ معافظ ضمیر انسان کا چمک اقسام نے آتا ہے اس لیے اس کو بھی سفرہ کے لفظ یہ سفیر جو ہوتا ہے پھر سفرہ کے معنی سفر جت کو کہتے ہے جرنی جسے کہا جاتا ہے اس کے معنی دور دور تک کسی بات کو لے جانا یہ بھی ہوتا ہے واضح کرنا چمک دار بنانا دور دور لے جانا اور اسی سے سفیر کا لفظ آتا ہے آپ کی آپ کی مملکت کے تحرام کو دور تک پہنچانے والا یہ ہے وہ جو لکھنے والے قرآن کے قاطب بہی کے ہیں یہ ان کی صفر بتائی گئی سفر کے نہائیت چمک دار بنانے والے دور تک پہنچانے والے بھی تحریر کی روح سے کرام برار دن عربی زمان میں میں آپ سے ارز کیا تھا کہ یہ جو لفظ کرم ہے یا کرام ہے یہ بڑا جامعہ لفظ ہے جتنی صفات احسنہ کسی کی آپ بیان کر جائے اس کو ایک لفظ کے اندر آپ پہیں تو وہ کرام ان کا لفظ کرام ان بھی ہے برار تن بھی ہے کہ کسی قسم کا اثر ان کی اوپر نہیں تھا کوئی انفلوینس ان کے اوپر نہیں تھا برار کے معنی ہوتا ہے آزاد ہو جانا کسی چیز بری بلکل بلند تھے ان کی روح کوئی اثر کسی قسم کا ان کے اوپر نہیں تھا یہ لکھنے والے صحوق کا لفظ بتا رہا ہے کہ لکھے گیا قرآن خدا اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا یہ وہ قرآن مجید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے امت یہ شکوک اور شبہات کے یہ دیا ہی نہیں تھا رسول اللہ نے اس شکل میں ایک تو قرآن کے مطلق حقوق قادر کرنے کے لئے دوسری اس کی اور وجہ بھی ہے اور وہ آج کل سامنے ہمارے آ رہی آپ کو معلوم ہے کہ بہار حال اس حال گوانگار کا تو قصور یہ ہے کہ یہ قرآن کو خدا کی مکمل آخری غیر متبدل ضابطہ ہے یہ مانگتا ہے یہ جرم ہے جب کہا گیا کہ صاحب نبی اگر یہ احادیث دین تھی تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ انہیں خود مرتب محفوظ کر کے امت کو دیکھے جاتے تاکہ کسی قسم امت میں کسی قسم کا کوئی شب شبہ نہ رہتا اختلاف نہ ہوتا یہ جتنے اختلاف آت ہزار برس میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ بھی نہیں کہا ہو پاتا کہ ترابیوں کی رکعت بیس یا آٹھ ہیں یہ ساری روایات کی روح ہیں تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ یہ ذات ہے اپنی روایات کا ذات جو دین آپ کہتے ہیں قیام اختلاف مکمل شکل میں منظبت شکل میں دیکھے جاتے اس دمانے میں یہ اقراض ہو تو دوگہ آر یہ اقراض ہوا ہمارے خلاف ہوا تم ثابت کرو کہ قرآن شریف کو حضور مرتب شکل میں دے کے گئے تھے حضور تو اس کو بھی مرتب شکل میں نہیں دے کے گئے چل بے وہ اس اطراض کو مٹنے کے لیے کہ حضور عادیس یا روایات کو ذابطے کی شکل میں مرتب شکل میں کیوں نہیں دے کے گئے تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کو بھی تو آپ ایسی چھوڑ جائے تھے حل بے نہ قرآن کو حضور نے مرتب شکل میں دیا نہ حدیث کو مرتب شکل میں دیا نبوت ہو گئی ختم مارتے رہو ٹکرے ایسی سازش ہے یہ قیامت تک کے لیے آپ کو کسی نقطے پہ جمع ہی نہیں ہونے دیتے یہ جواب آج بھی یہ جواب دیا جاتا رہا رسول اللہ تو قرآن کو نہیں جاتے ہیں اب جو میں نے کہا کہ صاحب یہ تو آپ کی روایات کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں دیکھے گئے تھے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت کھتی ہیں آگے وہ کس کا بیان ہو جاتا پڑنے والا یوں سمجھتا ہے کہ جیسے حضرت آئیشہ نے بخاری امام سے یہ بات کہی اور آپ نے یہ لکھ لی اسی طرح سے حیوان حضرت عمر سے مروی ہے دو سو سال کے بعد یہ لکھنے والا لکھ رہا لکھ بھی نہیں رہا جمع کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت عشی حضرت عمر سے مروی ہے یہ مروی آپ کو پتہ کیسے ہو یوں امام کو معلوم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کے متعلق کی کہہ کے رہے ہیں دو سو سال میں آپ سوچ دی یہ کتنے راستے میں راوی آئیں امام بخاری نے جمع کرنی شروع کی یہ جتنے رحیم ہے حضرت جمع کرنی شروع کی کیسے یہ کہ کوئی بات رسول اللہ کی تمہیں معلوم ہو تو اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا اور باپ باپ قبر میں جلے گئے پھر انہوں نے کہاں سے سنا تھا انہوں نے فلحاں سے سنا تھا اب یہ دو سو سال تک کی قریہ بیان کر رہا ہے اس نے ان سے سنا تھا اور آخر میں جا کے اس نے حضرت عبا بکر صدیق مرمی ہے اب یہ حدیث آگا آپ یہ چندے پڑنے والے تجین میں یہ آیا نا کہ حضرت عبا بکر صدیق نے یہ فرما آیا کہ رسول اللہ کے ساتھ رہے ساری عمر تو بالغل بھی بات نہیں کہ یہ کیا مانے اس یہ دو سو سال کا درمیان کا عرضہ پھر بات آگی درمیان میں ہمارے ہم پھر عدالتیں بھی بنتی ہیں اور اب تو شریعت عدالتیں بھی جو ہیں کسی عدالت میں کسی شاہد شہادت دینے والے کو گواہ کو بلائیے اور وہ آکے یہ کہے کہ مجھے اس واقعہ کا خود تو علم نہیں میں نے خود نہیں دیکھا میں نے کسی دوسرے سے سنا تھا اور میں گواہ دینے آیا ہوں اسے کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جاتا تھا یہ شہادت ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی دوسرے سے سنا تھا یا قیفیت یہ ہے کہ دین مدیم کرنا شہادت کی یہ قیفیت ہے جو بیان کرنے والا ہے وہ بتا رہا ہے پناہ سے سنا اور دوسر سال تک کے درمیان میں پانچ کٹر میں آ جاتی ہیں اور اس شہادت کو غیر متغیر دین بنایا جاتا ہے کہ میں یہ رہا تھا کہ جب تک دین میں آپ سند آخر سند واحد خدا کی تین قائم ہوگا نہ کوئی مملکت اسلامی بن سکے قرآن اس لئے یا اللہ تعالیٰ اس لئے قرآن جہاں بھی آتا یا قرآن کے متعلق ہمارے ذمہ تھا جمع کرنا قرآن خدا کہتا ہے قرآن میں خدا کے ذمہ تھا جمع کرنا اور اس کی تاریخ بتا رہی ہے کہ جمع ہوا ہی نہیں تھا یہ بکھرا ہوا تھوڑ گئے تھا اور یہ جمع کرتے ہیں تو آخر حضرت عثمان کو جامع القرآن اسمان کا قافیہ جو ملتا ہے جمع القرآن وہی صحیح یہ ہوا کہ جمع نہیں ہوا تھا جامع القرآن پہلا ہو گیا یہ یہی صحیح متفق ہو گئی امت نہیں اس کے بعد روایات ہے کہ حضرت عثمان کے جمع کیے ہوئے قرآن میں بھی غلطیا تھی ان سے point out کی گئی کہ یہ غلطیا رہ گئی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بہت بڑی امت ہے وہ تلاوت سے خود ٹھیک کر لے گی جنہیں آپ میں ٹھیک کریں گے جنہوں نے جمع کی ہے بغول ان کے خود ہی کر لے گی یہ شہادات کیا ہیں وضع کی ہوئی یہ دعایت ہیں یہ باتیں ہیں جو داخل کی گئی ہیں آپ کے ہاں کلاب میں آخری جسے آپ صحیحہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نہ ہو کا اس جمع کر قرآن ہے اس کے مقلب بھی روایات ہیں کہ اس میں غلی آر گئی تو خدا کی کتاب پر سے آپ کا یقین اٹھا دین کی عمارت مقلب ہو باقی نہیں رہا یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کی حمد حقمت بالدہ قرآن کا ذکر جہاں جاتا کبھی یہاں کہا ہوا تھا کہ ہمارے ذمہ ہے اس کا واضح کرنا ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے اس کو محفوظ رکھنا اور پھر کبھی یہ کہا جاتا فی صحف مکرمت مرفوط متحر بے ایدی سفر کرام بر رکھ اور اس کے بعد ہے قدل الانسان و محفوظ حقی اناس ہو جائیں ان قسم کے سادشی انسانوں کا یہ کس چیز کو چھپاتے ہیں اس قسم کے صحیحے کو اس قسم کے حقائق کو چھپاتے ہیں اب دو باتیں ہیں جہاں سے یہ کشم کشمی تدا ہوئی تیابہ ساسکتے یہ اس زمانے کے قریش کے بڑے بڑے نمائن سردار جولت کا نشہ اور نسلی تخاخ پہلی چیز تو یہ نسلی تخاخ جو ان کو آنے ہی نہیں دیتا تھا دوسری جماعت کے ساتھ مل کر بیٹھ نہیں دیتا تھا اب ان کی طرف سوچ فرمایا یہ ذرا غور کیجئے قرآن کے اس اطراز پہ کی بات پھر سمجھ میں آئے گی ایک بچہ کس گھر میں پیدا ہو گیا اس میں اس کی کیا کاری گری ہے لیکن وہ کاری گری یہ کی ہے کہ ساری عمر کے لیے وجہ تباہ پر ہو جاتا ہے اس خاص گھر میں پیدا زمانے کی قبائلی زندگی تو چھوڑ دیجئے آج آپ کے ہاں بھی سیدوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدا جی سید اب یہاں شہری زندگیوں میں تو اب یہ نام کے ساتھ ہی دکھا جاتا ہے کل تک ہمارے ہیں اور اب بھی گاؤں کی زندگی کی اندر تو یہ پوچھو نہیں کہ سید کے سر کو سلام غیر سید سید آج سے شادی نہیں کرتا اب بھی یہ قفیت ہے اور اس کے لئے بھی عجیب کی سادش ہے سید کے خلاف عدالت میں دعوی دار کیا ہوا ہے وہاں یہ مدعی اس کو دھوٹا لے ہے بھوٹا ثابت کر رہا ہے بھئی مان ثابت کر رہا ہے اور اس دوران میں باہر نماز کا وقت ہوتا ہے تو آل محمد پہ ضرور یعنی وہاں آل محمد کے دار یہ کر رہا ہے دور سلام بھی کے پھر عدالت نے جا گئے دور بھئی مان ہے لیکن آپ دیکھئے کہ حالان کے وہ دور تلے ہے قبائل زندگی کے لیکن اب تک کیفیت یہ ہے سام نکل لکیر پیٹا کر وہ لکیر سام سے زیادہ سریٹ میں غالباً سنا کا مقدمہ تھا اس میں یہ اٹھی جا ہے جرم تھا سزا ملنی چاہیے لیکن اس نے سزا میں یہ لکھا تھا کہ اس نیچ ذات کے کمہار نے یا تیلی نے ایک سید عادی سے یہ کچھ کیا اس لئے دونی سزا ملنی چاہیے ملازہ فرماؤ یہ کیفیت ہے ابھی تک نسلی تفاخر اور سیدی کی بات نہیں ہم جو بٹے ہوئے ہیں یہ راجبوت ہیں یہ جاٹ ہیں یہ قرمی ہیں پھر وہ کمی اور کمینے آ جاتے ہیں تو یہ چیز تھی جو ان کے راستے میں خائل تھی نسبی تفاخر اور عربوں کے ہاں تو پہلے تو عرب من حیصل عرب باقی نون عرب جتنے ہوتے تھے ان کو یجمی گنگا کہتے تھے پہلے ان کے تواہر کی یہ قبیت پھر عربوں کے ہاں بھی یہ قبائل قبائل میں سے یہ قبیلہ قریش میں سے بنی حاشم کا یہ ہو نبی کا قدراؤ میں سمجھ کہ اللہ تعالی نے جو انتخاب کیا ہے حضور کا کسی عرب میں سے کسی قریش میں سے کسی بنو حاشم میں سے اور بنو حاشم میں یہ خاندان عبد المطلب کا تھا بہت بلاند خاندان مانا جاتا تھا اس کے ایک فرد کو چون جو یہ کہتا ہے کہ نسلی تفاخر بلکل داطل ہے ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہے اگر یہ ماد اللہ وہاں کے کسی پست قبیلے کے پست گوت یا ذات کے فرد ہوتا اور یہ کہتے تو بھارے کہتا کہ آپ نے آپ کو بڑا بنانے کے لئے کہہ رہا اتنا بڑا جو ہے ان کے مکتہ نگاہ سے جس سے ہنچا نسلی تفاخر والا کچھ ہونے ہی در وہ یہ اعلان کر رہا اب انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ نسلی تفاخر کی بنا پر کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو کیوں یہاں بیٹھ نے دیا یہ تو کمینہ ہے کبھی سوچا بھی نے آپ کو بڑا کہہ رہا تھا نا کس چیز سے ہوئی ہے اور ہر انسانی بچے کی پیداش اسی مادہ سے ہوتی یہاں ہے نا ابتدا یہ جو آگے جا کے خلاقہ ہو قدرہ ہو پھر اس کو متشکل کیا شکل بھی تناسب درست کیا اس کا بچہ بنا انسان بنا کہا ابتدا تو اس جرسومے سے ہوئی نہ وہ جرسومہ تو سید نہیں تھا کڑیش نہیں تھا بنوحاشم نہیں تھا بلی مطلب نہیں تھا جرسومے سے یہ ہوئی اور ہر انسانی بچے کی پیدایش اسی سے ہوئی تو یہ بات بجر تفاقر کیا ہوئی بات تو آگے ہے سمت سبیل یسترہ ہوئی پیدایش کے بعد انہا دینہ انہا جتین قرآن میں آئے ہوئے دونوں راستے ہم نے دکھا دیئے ان کی آز اور دفریق کرنے کے ذرائع بسار سمہ خل یہ عطا کر دی اب اس کے بعد اممہ کافرن و اممہ شکور اممہ شکور خود حیث نہ کر لے کون سا راستہ اس میں اس بات کو دخل ہے کہ پیدایش کے اعتبار سے یہ سید ہے یہ کمہار ہے یہ جاٹ ہے یہ پرائش ہے یہ بنو حاشم ہے یہ ساری چیزیں برابر سب کے اندر ہیں ہر انسان کی پیدایش اسی طرح سے ہوتی ہے یہ ہی سما اور مسئل بسارت ہر ایک کو ملی ہوتی ہے جس کا کیچہ ہے سہی راست کا اختیار کر لے اور زندگی گزار کے یہ تبی زندگی سمہ امات او اخبرا ہو تبی زندگی گزارنے کے بعد ہر انسان وہ بڑا سید ہے یا وہ کمی ہے وہ اسی طرح سے مر جاتا ہے اور دونوں کو خبر میں اتار دیا جاتا ہے وجہ اختخار جو تم لیے پھر کے ہو یہ کہا جا رہا ہے قریش کے اس نمائن دے سے وہ ہے کہ بتاؤ تو صحیح کس مقام پر دونوں میں فرق آتا ہے تدائس ایک جیسی زندگی دونوں کی موت ایک جیسی خبر میں یہ ارز کروں کہ جیسا میں کہتا چاہلے آ رہا ہوں ان کا تعلق انسان کی ایک فرد کی زندگی سے بھی ہے قوم کی زندگی سے بھی قوموں کی بھی یہ حالت ہوتی ہے ابرتی ہیں پھر زوال پذیر ہو جاتی ہیں پھر قومیں مر جاتی ہیں مردہ قومیں حتیٰ کہ ایسی قومیں جن میں زندہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور ایسی بھی جن میں زندہ ہو جانے کی صلاحیت ہوتی ہے پھر وہ سمہ اذا شاہ انشارہ اس کے قانون افراد تو بھی ہوتی ہیں اس کبھی موت کے بعد کی زندگی یہ پسند آیا ہے یہ ایک انریز فلوسفر ہم تو موت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں نا انہوں لکھا ہے life after life زیادہ اچھا ہے وہ موت کو درمیان میں لاتا ہی نہیں اس زندگی کے بعد زندگی تو یہ بھی مل جاتی ہے کہہ رہا ہے قرآن یہ کہ یہ ساری تیزیں یقصہ ہر انسانی بدے ہر انسان کے ساتھ لابستہ ہے اس میں نسلی انتیاد اور تفاہر کا کوئی مقام ہی نہیں ہے پھر کس بات پہ تم جل لٹے لیکن انسان کی حفیت یہ ہے جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ کچھ سے پورا نہیں کہتے ہیں کیا کہتا ہے ہم کہا ہے نا کہ تصریف آیات سے لگی ہم نے جہاں اور قرآن میں امرہ کے مطلق لائی آیات واضح ہو جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے ہم کیا کہتے ہیں جس کو یہ پورا نہیں کہتا دو باتیں تو قرآن نے یہ پہلے کہ ہم نے کہا یہ تھا کہ انسانوں میں تفریق نہ کریں ہم نے کہا یہ ہے کہ پوری عالم گیر انسانیت ایک امت ہے ایک قوم ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو تو انسانیت تو یہ کر رہا یہ تو ایک برادری ایک گھر میں ایک شہر میں ہی انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے خاندانوں میں تقسیم ہو جاتے گرادریوں میں تقسیم ہو جاتے قوموں میں تقسیم ہو جاتے تھی قبائل میں تقسیم کر دیا گیا اور اس دور میں جسے تقسیم 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 مل مل رہی ہے یہ کیا دونوں میں تفریق کیا ہے اراق ایک قوم ایران دوسری قوم حالانکہ مذہبی اعتبار سے بھی دونوں میں قومن ہیں مشترک ہیں شیعہ سننی نسلی اعتبار سے بھی دونوں میں مشترک ہیں عبادی سیاسی اعتبار سے جو لکیر کھینچ دی ہے اس سے دو قومیں بن گئی ہیں وطن کی بنیادوں کے اوپر لکیر کھینچ کے قوموں میں تقسیم کر دینا انسان کو یہ سب سے بڑا عبلیسی نظام قرآن ان لکیروں کو تو پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم نے کہا ہے انہیں یہ وہ نہیں کر دیں پھر یہ رزق کی تقسیم کے معاملے کے اندر قرآن نے یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے بتاؤ رزق کے دیئے ہے وہ پوری نو انسانی کے لئے ہے اس میں الگ لگ ہروں اور ٹکڑے نہیں ہو سکتے کہ ان کے ہاں اتنا ہو فالتو فراما کہ سمجھ میں نہ آئے کہ کریں کی ہیں اس کے ساتھ ان کی یہ کفیت ہو کہ دونڈے سے روٹی نہ ملے بچے کے لئے کوئی انسان اور انسان کے اندر یہ تفریق کہا اس کو مٹانے کے لئے تو ہم نے یہ ساری رہنمائیاں بھی یہ فرق کس طرح یہ طبقاتی فرق کیوں یہ دوسری چیز جس پہ وہ اپنی دولت میں نازان تھے یہ فرق ہے نا کہا کہ فال یندر الانسان الى تعامحی ذرا غور کرے یہ جس حزق اور جس روٹی پر بات تو روٹی کی جاتی ہے لیکن اس کے مانے تو آپ سمجھتے ہیں نا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی کہا کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے کہ اس میں تمہاری اپنی کاری گری کتنی ہے میں نے ارز کیا تھا قرآن کا انداز یہ ہے جہاں تو قرآن اپنے جمال کی اپنی رحمت کی بات کرتا ہے تو خدا انہی کہتا عربی زمان وارے یہ جانتے ہیں اس میں فرق گیا ہوگا اس کے بھی ہمارے 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 دسگتوں اور مورے عدالت سے ہمارے دسگتوں سے خیائد حاکمہ جو ہم کہتے جس مقام پہ خدا انسان کے مقابلے میں اپنی ان چیزوں کو بیان کرنا ہوتا کہ اس میں تمہارا دخل نہیں ہے یہ ہمارا ہے وہ نا وہ آتا ہے کھا یہ کھانے کی چیز روٹی جسے آپ کہتے ہیں جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے جس پر پرورش کا انحصار ہے انسانیت کا کہا اس کی بنیادیں درہ دیکھو تو سہی پانی پہ دار و مدار ہے اولی زمین بنجر ہو جاتی ہے وہاں اگر بارش نہ ہو یا پانی کا انتظام نہ ہو کو پھر پروان چڑھا کے عودہ کون بناتے ہیں پھر اس میں جسے سٹے کہتے ہیں خوشے کہتے ہیں خوشوں میں دانیں ڈگاؤن ڈالتا ہے دانوں کو پکاتا کون پھر اسی ایک پانی اور ایک زمین میں سے اجناس بھی نکلتے ہیں سبزیاں ترکاریاں بھی نکلتی ہیں پھل بھی نکلتے ہیں پھلوں کی مختلف قسمیں بھی یہ ہوتی ہیں یہ سارا کچھ جناہ کے کہتا ہے ذرا بات کرو ہم سے سامنے آخر اس میں تمہاری کاریگری کیا ہوتی ہے تم تو گندم کے بیج سے جوہ نہیں اگاہ سکتے جوہ کے بیج سے گندم نہیں پیدا کر سکتے آنی نہ ہو تو تمہارے اب دیج بھی ناس ہو جاتا ہے یہ قرآنیں یہ ایک ریفرنس لیکھ لیجئے وہ بڑی اہم آیات ہے وہاں شورہ واقعہ میں چھپن بٹا تریسٹ وہ افرائیتم ما تحرسونا اے انتم تذرہونہو ام نحن الزہرہون یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ تحرسون اور تذرہون زہرہون یہ عربی زمان ہے نا یہ تحرسون بھی کھیتی باری کو کہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے جہاں تک صرف بیج ڈالنے کا تعلق ہوتا ہے اور اس بیج سے جب وہ آگے باگ چلتی ہے تو ذراعیت ماہ ہوتی ہے پھر زہرہون قرآن نے کہا ہے تم تو اتنا ہی کرتے ہو پھر اگاتہ کاؤن ہے اور آگے سارا کچھ دیا ہوا ہے تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں اور آخر میں یہ کہا ہے جو کچھ ہم نے یہ کہا ہے یہ ایک بہت بڑی وارلنگ کی چیز تمہیں بتائی گئی ہے یہ تمہارا اور ہمارا مشترکہ کاروبار تھا ٹھیک ہے انسان کی محنت ساتھ چاہیے خدا کے قانون کے ساتھ کہا کے ذرا سوچو کہ تمہاری اس میں کیا چیز تمہاری صرف محنت ہے سارا سامان جتنا ہے اسباب جتنے ہیں ذرائع جتنے ہیں وہ ہم نے پیدا کیے ہوئے تو یہ تمہارا اور ہمارا مشترکہ کاروبار ہوئے ٹھیک ہے نا آگے ہم تو ایک نہایت دیانتدار مشترکہ کاروباری کرنے کاروبار کرنے والے کی طرح بات کر رہے ہیں تم ایمان سے بتاؤ دیانت سے بتاؤ تمہارا حصہ کتنا ہے محنت ہے نا اور جتنا کوئی باقی ہے وہ سارا ہمارا ہے نا اب فصل جو ہے اس کے ڈھیل لگ گئے کاروبار جمع ہو گئے تقاضی ہے نا کاروبار کا کہ جس کا جتنا اس میں حصہ پڑتا ہے اس کے حساب سے تقسیم کر لیا ہے تو تمہیں کہو تمہارا کتنا حصہ بنتا ہے ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں دس فیصد بھی نہیں بنتا ہو بداؤ تم فیصلہ کر دو تو اپنا تم خود لے جاؤ ہمارا ہمیں دے کتنا صحیح کہا دے بیانتدار کاروبار یہ ہمیں دے دو کہا گیا کہ جی وہ تھی جا یہ تو ہم لے جائیں گے اپنا آپ کو کہاں دیں آپ تو نہ کہیں نظر آتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں نہ فانگتے ہیں آپ کو کیسے دیں مطان للمقوین کہا بھوکوں کو دے دو ہم تک مان جائے کہتے ہیں کہ قرآن کا معاشی نظام کیا ہے قرآن کا یہ معاشی نظام ہے اور اس کے اگلی لائت ہے فسبے بیس میں رب کل عظیم کہا یہ چھوٹے پیمانے کیوں پر ربوبیت نشو نمہ کا سمان ہر ایک کرتا ہے اپنے اپنے خاندان تک اپنی ذات تک اپنے خاندان تک زیادہ زیادہ کہا کہ خدا کی ربوبیت عظمہ جو ہے اس کے لئے گوشش کرو اور جد و جہد کرو یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اور آپ کے ہاں یہ اب سبے بیس میں رب کل عظیم ایک آئے کے لئے رہ گئی رکوت جا کے تصمیع پھیلو کوئی نہیں دیکھتا کہ کہاں آئیت آئی ہے یہ وہاں آئی کیوں ہے یہ آئیت کہ اپنے گھر بار والوں کے بھوکوں کو تو تم کھلاتے ہو یہ ربوبیت یہ بھی ہے یہ ربوبیت سغرہ ہے چھوٹے پیمانے پہ ہے ہم یہ کہتے ہیں فسبے بیس میں رب کل عظیم عظیم ربوبیت یہ ہے کہ اس میں پوری انسانیت کو شامل کروں اور آگے بعد یہی واضح کر دی یہ کم پوری انسانیت کے لئے ہے یہ تمہارے لئے بھی میں نے مطا کا میں نے پچھلے درس میں یا اس سے پہلے درس میں بتایا تھا مسافر کے لئے زادہ سفر کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز کم بھی نہیں ہوتی کہ سفر میں ضرورت پڑے اور اس کے پاس نہ ہو کیا لفظ ہے قرآن کے عربی دوبان کے اور مسافر ضرورت سے زیادہ اٹھاتا بھی نہیں ہے وہ بوجھ بن جاتا ہے وہ تو خوال بن زوک نے پرانے زمانے میں کیوں اتنا گناہ بار ہے جو زادہ سفر بھی اے راہ روے ملک آدم اٹھ نہیں سکتا گناہ بار نہیں ہوتا مسافر ضرورت سے کم بھی نہیں ہوتا ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہوتا بنیادی اصول ہے قرآن کے معاشی نظام کا امتال لکم کم میں پوری انسانیت ہے والے انعام کون کہا یہ تھا جو ہم نے کہا تھا اور تم آج ان غریبوں کی محنت کو غصب کر کے سمیٹھ کر سام کی طرح اس پر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی چیز کو اپنے لیے وجہ تفاخر کہہ رہے ہو تمہیں شرمانی چاہیے ڈاکو ہو تم قضاق ہو تم اسی غریب کا جس کے لیے کہتے ہو کیوں وہاں بیٹھا ہے اس کی اور انہی جیسوں کی محنت کے محاصل سے تو تم یہ کچھ بنے تھے ورنہ تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا جناب ہم نے بنایا حضور ہم نے کیا ان کے بنائے ہوئے ہو تم کیا بات کعبہ ساہ سے شروع ہوئی اور کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے کہاں تم یوں نہیں ماننے والے ہمیں پتہ ہے بڑی نخوت ہے بڑا تکبر ہے روڑ کے چلے جاتے ہیں وہاں ہے سورہ مددسر میں دیکھا تھا جواب نہ بن پڑا تو اس نے پھر ماتے پھر ہی ڈالی نہائے تکبر سے مو پھیر کے چلا گیا اور کہا گیا کہ وہی پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو سنائی جا رہی ہیں اتنا ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں دانستے آنے اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آئے گا اس انقلاب کا یہ تو ہے نہیں کہ ہم وہاں تو نصیت کر کے چھٹکے سے بیٹھ جائے گے فائضہ جات ساختو ہمارے ہاں تو ترجمہ تفسیروں کے اندر میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں قیامت کے لئے اٹھا رکھتے ہیں کہ وہاں یہ چیز آئے گی ساخت تو پوچھو نہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ کیوں چونہ قرآن نے اس نمانے میں لڑائیں تلواروں بھی ہوتی تھی لوہے سے ہوتی تھی یہ جو تلوار کی جھنکار ہوتی ہے نا اسے ساختہ کہتے کہ اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آئے گا جہاں تلوار پہ تلوار لوہے پہ لوہہ پڑے گا اور اس کی جھنکار پیدا ہوگی وہاں آ کے پھر تم صحیح راستہ خیار کرو گے میں نے بہت کوشش کر دیکھی تم نہیں ماندو ہے یہ ساختہ انکھا آئے گا کیا ہوگا اس دن اب جنگ کا نقشہ کس طرح سے کہتا گیا ہے یوما یفر المرع من اخی ہے و امہی و ابی ہے و صاحبتہی و بنی ہے اس دن کتنی افرہ تفری نفسہ نفسی آپ کو تاپی جنو کنے لے یہ پڑ گئے گی کہ بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا ماں باپ کو بیٹے چھوڑ دیں گے خاون بیوی کو چھوڑ دے گا بچے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے ماں بچوں کو چھوڑ دیں گے خدا محسوس رکھے اس قسم کا جنگ کی صورت یہاں تو نہ پیدا ہو ہم نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے اب یہ جو جنگیں وہاں ہو رہی ہیں ان کے اندر جتنا کتو ٹی وی بغیرہ پر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ دیانک نقشہ کھینک رہا ہے قرآن افرہ تفری نفسہ نفسی قرآن کہتا ہے اس تفصیل کے بعد لَكُلْ اِمْرِمْ مِنْهُمْ جَوْمَئِ دِنْ شَانٌ يُغْنِيهِ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں مقتلع ہوگا کوئی کسی دوسرے کو پوچھے گا نہیں کسی کی مدد نہیں کر سکتا کر سکے گا کہا یہ ہو جائے گی کیفیت تمہاری کیوں وہاں تک پہنچتے ہو کیوں مجبور کرتے ہو وہاں تک ہمیں پہنچانے کے لیے اس سے پہلے بات کیوں ہی مان لے تا پھر اس کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلے گا وَجُوْهُنْ يَوْمَئِ دِنْ مُسْفِرَةٌ زاہِقَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ کیا وہاں تک کچھ چہرے ہوئی مُسْفِرَةٌ آگیا وہ سفر والی چمکدار ہوں گے ہشاش اور بشاش ہوں گے ہشکوار ہوں گے کامیاب ہونے والے وَجُوْهُنْ يَوْمَئِ دِنْ عَلَيْهَ غَبَرَةٌ تَرْحَقُ وَا خَطَرَةٌ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہوں گی گرد و غبار ایسے جو سیاہی ہوگی جو ان کے خط و خالتہ کو ڈھانک لے گی روسیہ ہوں گے وہ ناکام ہوں گے بحکوم ہوں گے ظلیل ہوں گے یہ قفیت ہو جائے گی تمہاری کون ہیں یہ لوگ جن کی یہ قفیت ہوگی چہرے گرد و غبار سے ہی نہیں سیاہی سے اٹھے ہوئے روسیہ نادم شرمسار ظلیل محکوم کون ہیں یہ اولائے کا امول کافرہ تل فجرہ تو کیا وہاں تھا دو لفظوں میں باطل کا نظام اور اس نظام کے علم بردار جو مجرم ہیں ان دونوں کی حصوصیات بتا دے کافرہ تھا نہیں جو کچھ ملا اس کو چھپا کے رکھنے والے وہ ربویت عظمہ وہ والے نہیں وہ تو ہر چیز کو پھیلا کے رکھے گا سامنے رکھے گا نہیں جو ملا ہے چھپا کے رکھا اور چھپا کے رکھنے کی تو ہمارے دور میں نئی نئی اسطلاعیں آتی ہیں مسیبت کالا دھنج اس کو کہتے ہیں یعنی وہ اتنے چھپائی ہوئی اپنی دولے چھپائی ہوئی مسیبت بنی ہوئی ہوتی ہے قسم قسم کے آپ وہ ٹکنیک اور طریقے کو کوشش کر رہے ہیں کہ وضع کیے جائیں کسی طرح سے وہ کالا سفید ہو جائے یہ قرآن نے کالا اور سفید دو قسم کے چہرے بتایا ہے یہاں ہارے دور میں دھن کی دو قسمیں ہو گئی اور دھن کی کیا ہوں گی دھن والوں کی دو قسمیں ہو گئی عذاب میں مبتلا ہے یہ کالے چہرے والے چیزے قرآن کہتا ہے کون ہے کفراتن جنہوں نے اوپن منی نہیں رکھی تھی کھلا ہوا دولت نہیں رکھی ہوئی تھی چھپا لیا ہوا تھا جو ملا دبا کے داڑ گئے اور اگلی بات ہے واجرہ دن واجرہ کے معنی ہوتا ہے ڈس انٹیگریٹ کر دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا الگ لگ کر دینا کوشش یہ ہے کہ کشتماع ان کا نہ ہو سکے جمع نہ ہو سکے کسی یہ مقام کیوں انسانیت انسانیت کے مرکز پہ نہ آ سکے ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر کے رہ لیا جو ملا دبا کے رکھ لیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا کہ متحدہ محاضنہ بنا دے ہمارے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کی آج یہ کیفیت ہوئی لیکن ہوئی اس جنگ کے بعد ہوئی اس سے پیشتر اتنا عرصہ ہم کوشش کرتے رہے کہ یہ صحیح راستے پہ آ جائیں یہ نہ آئے یہاں آنے کے بعد پھر وہ مساوات انسانیت خائم ہوئی جو قرآن کا ذاوہ تھا اور پروگرام تھا سورہ عوض آج اختدام پہ پہنچ گئی آئندہ اتوار کو ہم آئندہ درس کو ہم سورہ تقویر کو لیں گے اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومَ قُتْنَفِرَتْ وَإِذَا الجَبَالَ سُيِّرَتْ وَإِذَا لِشَارُ وَإِذَا لِشَارُ وَتْتِلَا کیا بات ہے کس طرح سے دھم دھماتی ہوئی دلدلاتی ہوئی طفان آمیز آیات کے الفاظ ملازہ فرماؤ آپ دیکھیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے ربنا تقبل مننا اِنَّا قَانَ تَسْمِیوَ